السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محضرم سامعین اکرام آج کی گفتگو میں میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک عرب کے رہنے والے بددو اور دہاتی کی دلچسپ حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے بطور تمہید کے کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ دیکھو اگر تم جانتے نہیں تمہارے پاس علم نہیں ہے تو جو اہل علم ہے ان سے سوال کرو ان سے پوچھ کر علم حاصل کرو اور عمل کرو تو وہی پر اللہ تعالی نے ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبِدَ لَكُمْ تَسْأُكُمْ کہ ایمان والو تم ایسے سوال مت کرو کہ اگر ان کا جواب دے دیا جائے تو تمہیں برا لگے تو در اصل سوال کرنا اچھی بات ہے لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ سوال مناسب ہو اور معقول ہو بہت سارے لوگ حضرات علماء کرام کے پاس جاتے ہیں اور بیجا سوالات کرتے ہیں اور ایسے سوالات کرتے ہیں جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو ایسے سوالات کرنا چاہیے جن کا تعلق عمل سے ہو یا عقیدے سے ہو تو بہر قیف ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے سامنے یہ حکم بیان کیا کہ اللہ تعالی نے تم پر حج کو فرض کیا ہے یعنی جو تم میں سے صاحب استطاعت ہے اللہ تعالی نے ان پر حج کو فرض کیا ہے یہ سن کر ایک صاحب کہنے لگے کیا اللہ کے رسول ہر سال ہم پر حج کرنا فرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا بلکہ خاموش ہو گئے اور ان سے نظرانداز کر دیئے لیکن وہ اسرار کے ساتھ دوسری مرتبہ بھی یہی سوال کرنے لگے اور تیسری مرتبہ بھی یہی سوال کرنے لگے کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے یا زندگی میں ایک بار کر لینا فرض ہے تو انہوں نے یہی جملہ کہا کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے تو تین مرتبہ کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اظہار ناراضگی کے طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں جو بات تمہیں بتاتا ہوں اس کو سن لو اور اسی پر عمر کر لو اپنی طرف سے زیادتی کا سوال مت کرو کیونکہ تم سے پہلے جو امت حلاق ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے حلاق ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء سے اختلاف کیا لہٰذا میں جب کوئی بات ارز کرتا ہوں تو اس کو سن لو اور اس پر عمل کر لو تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا یعنی تمہارے اس سوال پر کہ کیا ہر سال حج فرض ہے میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال حج فرض ہدا تھا یعنی میرے ہاں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی وحی کے ذریعے سے اس کو فرض کر دیتے اور ہر سال حج کرنا ظاہر سبت ہے جو دور دراز کے مسلمان ہیں ان کے لئے کشخذر دشوار ہو جاتا تھا بہر قیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ پچھلے امتیں جو حلاق ہوئی اسی وجہ سے حلاق ہوئی کسرت سوال اور بیجا سوالات کی وجہ سے قرآن پاک کی سب سے بڑی اور مشہور صورت جس کو سب جانتے ہیں صورت البقرہ اس صورت البقرہ کو جو نام آیا ہے وہ بقرہ بقرہ کہتے ہیں گائے کو تو اسی گائے کے قصے کی وجہ سے اس صورت کو صورت البقرہ کہا جاتا ہے تو وہ قصہ مخترصر الفاظ میں میں اب حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں کسی ایک شخص کا قتل ہو گیا تو اس مقتول کے گھر والے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہے اور آپ کلیم اللہ ہے اللہ تعالی سے بات چیت کرتے ہیں لہٰذا آپ اللہ تعالی سے یہ پوچھئے کہ اس کا قاتل کون ہے ہم نے پوری تحقیق کر لی تفتیش کر لی لیکن ہم قاتل کا پتہ نہیں لگا سکے آپ پوچھ کر بتائیے کہ اس کا قاتل کون ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کے دربار میں اس عرضی کو رکھا تو اللہ تعالی نے یہ حکم دیا کہ دیکھو موسیٰ ان سے یہ کہو کہ وہ ایک گائے زباہ کریں اور اس گائے کو زباہ کرنے کے بعد اس کا گوشت لے کر وہ جو مقتول ہے جس کا مڈر ہو گیا ہے اس کے جسم سے لگائے تو وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور وہ خود اپنی زبان سے یہ بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اللہ تعالی کا حکم رکھا تو ان کا یہ کام تھا کہ کونسی بھی گائے وہ پکڑ کر لاتے اور اللہ کے نام سے اس کو زباہ کر دیتے اور جیسا حکم دیا گیا ویسا وہ کرتے لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے سوال کیا کہ اے موسیٰ آپ نے تو صرف یہ کہا کہ گائے زباہ کرو لیکن یہ نے بتایا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے بڑی عمر کی ہونی چاہیے یا چھوٹی عمر کی ہونی چاہیے کیسی ہونی چاہیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالی سے بات چیت کیا اور پوچھا کہ ان کا یہ سوال ہے اللہ تعالی نے کہا کہ اے موسیٰ عوانم بینہ ذالک یعنی یہ نہ بوڑی گائے ہونا چاہیے اور نہ بلکل چھوٹا بچڑا ہونا چاہیے بلکہ درمیانی عمر کی یہ گائے ہونی چاہیے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر بنی اسرائیل سے بتا دیا کہ بھئے اللہ تعالی نے حکم دیا کہ گائے درمیانی عمر کی اور جوان ہونی چاہیے تو ان کا کام تھا کہ جوان گائے کو لاکر وہ زباہ کر دیتے لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں ابھی واضح طور پر اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا آپ نے صرف عمر بتائی وہ کس کلر کی ہونا چاہیے کس رنگت کی ہونا چاہیے وہ بھی تو پوچھو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالی سے بات چید کیے تو اللہ تعالی نے کہا کہ اے موسیٰ ان سے بتاؤ کہ وَبَقَرَتُن سَفْرَاه یعنی وہ گائے پیلی ہونا چاہیے یعنی سنہرے کلر کی ہونا چاہیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان سے بتا دیا تو اس کے بعد بھی وہ سوال کرنے لگیا اور یہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمیں اس گائے کی پوری صفت اور پوری نوعیت معلوم نہیں ہو رہی ہے اب اللہ تعالی سے مزید پوچھو کہ یہ گائے اور کیسی ہونی چاہیے تو اللہ تعالی نے کہا کہ یہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی دھبا وغیرہ نہ ہو کوئی چیٹا وغیرہ نہ ہو عام طور پر جو رنگ برنگ کی گائے ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر دھبے ہوتی ہیں کالی گائے ہے تو سفید دھبا ہے یا لال گائے ہے تو کالا دھبا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس طرح کا کوئی دھبا اس گائے پر نہیں رہنا چاہیے یعنی خالص وہ سنہرے کلر کی اور پیلے کلر کی گائے ہونا چاہیے اور دوسری چیز یہ بھی کہ آج تک اس سے حل جوتنے کا یا بوجھ برداری کا کام بھی نہ لیا گیا ہو ان کے بارہاں سوالوں کی وجہ سے قیودات کو اللہ تعالی نے بھی بڑھا دیا تو جب اس طرح کی گائے کی تلاش میں وہ لوگ نکلے اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ قریب نہیں تھا کہ وہ اس کو زباہ کر باتا ہے یعنی ان کو ملی ہی نہیں اب ظاہر زباہ تھا اس خدر کیا کہتے ہیں قیود اس کے اندر لگا دئیے گئے اور ایسی انوکی گائے کی تلاش میں وہ نکلے تو کہیں بھی نہیں ملی اور بڑی مشکل سے ایک شخص کے پاس ان کو آئی سی گائے مل گئی تو وہ سمجھ گیا تھا کہ ان کو اس کی سخت ضرورت ہے یہ کسی قیمت میں بھی اس کو خرید کر ہی رہیں گے تو اس نے اس کی قیمت کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر کہا تو انتہائی قیمتی دام میں انہوں نے اس کو خریدا اور اس کو زباہ کیا اس کے بعد جو اللہ تعالی نے حکم دیا تھا اس حکم کی تعمیل کی تو بہرکب یہاں پر سمجھنے کے بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے بیجا سوالات کیے تو اللہ تعالی نے بھی ان پر جہنات تنگی کر دی تھی تو بہرکب اسی وجہ سے یعنی جو حج کے بارے میں سوال تھا اس کے اندر اور جیسا کہ قرآن کے آیت میں نے پڑھی کہ لات اس الو انشیہ کہ سوال بیجا سوالات مت کرو تو اس حدیث کے اندر صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سوالات کرنے سے منع کیا گیا تو اس کی وجہ سے ہم ڈڑتے تھے یعنی جو ضروری سوال ہے اس کو پوچھنے بھی کبھی کبھی ہمیں یہ گھبراہ ہٹ ہوتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میرا سوال اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آئے اس وجہ سے ہم لوگ ہمیشہ انتظار میں رہتے تھے کہ گاؤں دیہات کا کوئی رہنے والا بددو آ جائے کوئی دیہاتی شخص آ جائے کیونکہ عام طور پر دیہاتی جو لوگ ہوتے ہیں وہ دوٹوک انداز میں بات کرتے ہیں وہ بلا تقلب وات کرتے ہیں وہ شرماتے نہیں ہیں بڑی آواز میں اور اپنے خاص انداز میں وہ پوچھ لیتے ہیں تو ہماری یہ خواہش ہوتی تھی اور انتظار میں رہتے تھے کہ گاؤں کا کوئی آنے والا رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مختلف سوالات کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوابات دیں گے تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دیہات کا ایک رہنے والا آیا اور دوڑوں کا انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ اے محمد ہمارے پاس تمہارا ایک قاسد آیا تھا اور اس نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اس نے سچ کہا تو اس دیہاتی نے کہا تو اچھا پھر بتاؤ آسمان کو کس نے پیدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہ زمین کو کس نے بنایا آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اور اس نے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ ان پہاڑوں کو کس نے نصب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کہ اللہ نے تو اس دیہاتی نے کہا میں تمہیں اس ذات کے قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا جس نے زمین کو پیدا کیا جس نے پہاڑوں کو نصب کیا کیا واقعی طرح اللہ تعالی نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائیں کہ ہاں اللہ تعالی نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اس کے بعد اس بددو نے اس دہاتی نے کہا کہ اچھا تمہارے قاسد نے تمہارے قاسد نے ہم لوگوں سے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالی نے ہم پر دن رات میں پانچ نمازوں کو فرض کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے سچ کہا تو اس دہاتی نے کہا کہ میں تمہیں اس ذات کی قسم دے کر پوستا ہوں جس نے آپ کو بھیجا ہے کیا واقعی طرح اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا پھر اس کے بعد اس دہاتی نے کہا کہ آپ کے قاسد نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے اموال کے اندر ہم پر زکاة فرض کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بات بھی اس نے سچ کہی تو اس دہاتے نے پھر کہا اللہ کے قسم دے کر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ واقعیتاً اللہ تعالی نے یہ حکم دیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں اللہ تعالی نے واقعیتاً زکاة کا حکم دیا ہے پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ نے قاسد نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم پر ماہ رمضان المبارک میں ایک مہنے کے روز فرض ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بات پھر اس نے سچ کہی تو پھر اس نے قسم دے کر پوچھا کہ واقعتاً اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں اللہ نے اس کا بھی حکم دیا پھر آخر میں چوتھا سوال اس نے یہ کیا کہ آپ کے قاسد نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالی نے ہم پر حج کو فرض کیا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں اس نے سچ کہا تو پھر اس دیہاتی نے کہا کہ اللہ کی خسم دے کر پوچھتا ہوں کہ واقعتاً اللہ تعالی نے حج کو فرض کیا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں اللہ تعالی نے حج کو فرض کیا ہے تو یہ باتیں سن کر وہ دہاتی یہ کہتے ہیں وہاں سے چلا گیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو دین حق دے کر مبوض کیا میں ان احکامات میں اپنی طرف سے نہ کمی کروں گا نہ کوئی زیادتی کروں گا یعنی جتنا کہا گیا جتنا بتایا گیا اس پر عمل کروں گا اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کروں گا اور اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی کوتا ہی نہیں کروں گا تو یہ تھا دہاتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر دوٹو کا انداز میں سوال کر رہا تھا تو اس ساری گفتگو سے ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ سوال کرنا اچھی چیز ہے یہ کہا گیا کہ اس سوال نصف العلم کہ سوال کرنا یہ آدھا علم ہے کیونکہ سوال کرنے سے اہل علم سے سوال کرنے سے اس کے جواب میں ہمیں علم حاصل ہوتا ہے لیکن سوال کرتے ہوئے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سوال معقول ہو اور خاص طور پر عمل یا عقیدے سے اس کا تعلق ہو ایسے سوالات نہ کرے جن کا تعلق نہ عمل سے ہو نہ عقیدے سے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ